گل ہوش میں آئیے اپنی آنکھیں کھولیے کھولیے نا اپنی آنکھیں گل ہم آپ کو کچھ نہیں ہونے دیں گے آپ کو آنکھیں کھولنی ہی ہوگی دیکھئے نا بران یہ اپنی آنکھیں نہیں کھول رہی دیکھئے نا یہ ٹھیک ہے کی نہیں یا خدا گل کی نبز کی حالت تو بہت نازک لگ رہی ہے اس کی حفاظت کر میرے مولا گل آنکھیں کھولیے کھولیے اپنی آنکھیں گل ہم آپ کو کچھ نہیں ہونے دیں گے کھولیے اپنی آنکھیں چہزادی آپ اٹھی ہمیں دیکھنے دیجئے کیا کروں میں کیسے بتاؤں جادو گرنی کو کہ بابا چھوٹی کوتھوال ہے تم سوچ کیا رہو علیفی تمہارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے تمہیں بتانا ہوگا کہ علی زندہ ہے یا نہیں اور چھوٹی کوتھوال سے اس کا کیا ناتا ہے ورنہ تو تمہیں پتا ہی ہے کہ ہمیں بکرییاں کھانا اتنا پسند ہے کل تک کا وقت ہے تمہارے پاس تمہیں ہمیں علی کا سچ بتانا ہی ہوگا نہیں تو تم جانتی ہو کہ ہم کیا کریں گے یہ کیسے مصیبت میں پس گئی ہوں میں بابا حکیم صاحبہ خدا کے لئے گل کی جان بچا لیجے ان کے علاوہ اس دنیا میں ہمارا کوئی نہیں جسے ہم اپنا کہ سکے کھل ان کا نکاح ہے کیسے بھی ان کی جان بچا لیجے ہم سمجھ سکتے ہیں لیکن اس وقت ان کی حالت بہت خراب ہے چھوٹ کافی گہری ہے اور خون زیادہ بہت چکا ہے ان کا بچنا نہ بچنا اب اوپر والے کے ہاتھ میں ہیں ہم تو صرف کوشش ہی کر سکتے ہیں باہر انتظار کریے ہماری کھل ہماری کھل کو اگر کچھ ہو گیا تو ان کے پینا کیسے چاہیں گے ہم آپ سب رکھئے کچھ نہیں ہوگا مرجینہ ہمیں ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی آپ لوگ نیچے کیا کرنے گئے تھے کیوں گئے تھے ہم لوگ وہاں سے گزر رہے تھے چھیکنے کی آواز آئی تو ہم لوگ وہاں چلے گئے چھیکنے کی آواز مطلب آپ لوگوں نے کچھ دیکھا کیا وہاں پہ کون تھا وہاں پہ ہمارا کہنے کا مطلب ہے کیا ہوا تھا وہاں پہ ایسا گھل نے کیا دیکھ لیا جو اس کی حالت ایسے ہو گئی اتنے سوال کے پوچھ رہے ہیں آپ یہ گھر آپ کا ہے آپ ہم سب سے بہتر جانتی ہوں گے کہ نیچے کیا ہوا تھا کون تھا وہاں یہ گزتاک ہم سے ایسے بات کیوں کر رہا ہے کہیں اس خان سامانہ یہ تو نہیں دیکھ لیا کہ ہیوان ہی شہزاد ہیں اس کی اٹ کی ہوئی سانسیں باتا رہی ہیں کہ میرے سوالوں نے اس کے دماغ کو پوری طرح سے ہلا دیا ہے یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ ہم سے بھلے ہمیں کیسے پتہ ہوگا کہ نیچے کیا ہوا تھا یا پھر کون تھا کیوں آپ کیسے نہیں جانتی ابھی ابھی تو شہزادی نے بتایا کہ گل پہ ایک ہیوان نے نیچے حملہ کیا ہے ہم نے بھی وہی دیکھا جو شہزادی نے دیکھا یا پھر آپ نے کچھ اور دیکھا جو ہم نے نہیں دیکھا کیا آپ جانتی ہیں یہ ہیوان اصل میں ہے کون بس کیجی آپ ہم سے اس طریقے سے بیتو کے سوال نہیں کر سکتے کاش ہمیں پتہ ہوتا کہ وہ کون ہے نیچے کیوں آیا ہے تو آج یہ جو گل کی حالت ہوئی ہے اس کی نوبت نہیں آتی جانتی تو تو سب ہے تو اور تیرے بیٹے کی کردود کی وجہ سے یہ حال ہوا ہے کل کا اس آگ میں اب تو سچ کی تصویر والا کمرہ بھی چل گیا شہزادے کا سچ سامنے لانے والا کوئی ثبوت بھی نہیں بچا میرے پاس ساری بکریوں گا گئی بکریوں وہ یہ نفی ہے تھا تھوہ کان سے آرہ ہے بکریوں گا گیا واہ کیا خشتو ہے مجھے نہ یہ والی بوٹی دینا اس کا ماں س بہت نار ہوگا آپ دونوں یہاں ہیں تو وہ بکھیاں کہاں ہیں نفیب ہویا اہدا کہاں ہیں بکریوں گا علیسی تم نے آنے میں بہت دیر کر دی دیکھو تمہارے دوستوں کا تو ہم نے پکوان بنا دیا واہ کتہ ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے تم چکھو گی نہیں سب تو یہی ہے مطلب یہ کوئی برا خواب تھا حقیقت نہیں لیکن مجھے پوئے انافی اور حیدہ کو کچھ بھی کر کے بچانا ہوگا اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میں بابا کو کیا جواب دوں گی اور وہ جادوگرنی یہ خواب جلدی حقیقت میں بدل دیکھی مجھے ان کو بچانا ہوگا بابا مجھے ماف کرنا پوئے انافی اور حیدہ کو بچانے کے لئے اس جادوگرنی کو آپ کی سچائی بتانی ہوگی ان کو بچانے کے لئے مجھے اس جادوگرنی کو بتانا ہوگا کہ آپ زندہ ہیں اور آپ ہی چھوٹے کو دوالیں ہماری گل ٹھیک تو ہو جائے گی نا بھولی ہے نا خون بہت بہت چکا اور چوٹ بہت گہ رہی ہے ابھی تک اسے ہوش نہیں آیا اگر آج ہوش نہیں آیا تو کل کچھ بھی ہو سکتا ہے اب ہوسلا رکھیے آئی أکیم موسیقی موسیقی سمال اوٹنے آپ کو موسیقی موسیقی گل کو بچانی کے لئے بیا کھاکری راستہ ہے میرے پاس کیوں دعا میرے اپو کہتے ہیں کی سچے دل سے مانگی ہوئی دعا میں بہت داقت ہوتی ہے تو ناممکن کو بھی ممکن کر دیتی ہے ہمیں گول کے لیے دعا ماننی چاہیے یا خدا مرجینہ کو اس کی پرانی زندگی کا کچھ بھی یاد نہیں اور اس نئی زندگی میں کوئی خاص ہے اس کا تو وہ ہے گل کوئی مرجینہ کی یاد داشت لانے میں میری مدد کر سکتا ہے تو وہ صرف گل ہے اگر گل کو کچھ ہو گیا تو مرجینہ پوری طرح سے توٹ جائے گی اسے توٹنے سے بچا لیں میرے مولا بچا لیں بے شک ہماری جان شہزادے اور امی جان نے بچائی لیکن محبت سے ہمیں کسی نے گلے لگایا تھا تو وہ گل تھی اسے ٹھیک کر دیجے مولا ٹھیک کر دیجے موسیقی 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 شہزادے وہ گل ہم جانتے ہیں کہ گل مر چکی ہے اس کو مارنے کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا اس نے ہمیں حیوان بنتے دیکھ لیا تھا شہزادے گل مری نہیں ہے زندہ ہے گل کیا خدا تُو نے ہماری سن لی آکرکا تمہیں ہوش آئے گیا مر چینہ میں اسے لیے کچھ کپری دے کر آتی ہوں اب بھی بولاتی ہوں اسے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ ہم پہ یکین کھیجے گل زندہ ہے کچھ وقت پہلے شاکیم ساہی باہ اس کا علاج بھی کر کے گئے ہیں پر شہزادے جب بھی وہ ہوش میں آئے گی آپ کی ساری سچائی مرجینہ کو بتائے گی اور آپ کے اور مرجینہ کے نکاح کا مقصد ہمارا اتھورہ رہ جائے گا نہیں شہزادے ہمیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہے کہ اب ہم کیا کریں مرچینہ گل کو ہوش آگیا چلدی چلو ہم گل کو ہماری سچائی مرجینہ کو نہیں بتانے دیں گے گل کو ہوش آگیا ہماری دعا قبول کرنے کے لئے شکریہ خدا خدا کا لاک لاک شکریہ کہ آپ ٹھیک ہیں اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو ہماری جان بھی نکل جاتی اگر تمہاری جان نکل جاتی تو میری بھی جان نکل جاتی مرجینہ شہزادی مجھے لگتا ہے گل کچھ کہنا چاہ رہی ہے گل آپ کیا بول رہی ہیں ہم یہی پہ ہیں بولیے ہیوان کیا گل شہزادی کل رات ہیوان ہمارے محل میں گز گیا تھا اور اس نے گل پر حملہ بھی کیا کیا کاش ہم محل سے بہار گئے نہیں ہوتے آج گل کی یہ حالت نہیں ہوتی اب مرجینہ سے شہزادی کی سچائی سے آدھا دیر نہیں چھپے گی گل اسے شہزادی کی اصلیت بتا دے گی گل گل کیا آپ نے دیکھا تھا کی کی وہ ہیوان کون تھا شہزادی 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 شانت ہو جائیے صدی میں میں ہے یہ اور آپ انہیں دماغ پہ زور دینے کے لیے کہہ رہے ہیں شرم نہیں آتی آپ کو آپ تھوڑا سا آرام کر لیجی اس انگوٹھی میں لگا زہر تمہارا موہ ہمیشہ کے لیے بند کر دے گا خدا آپ کو لمبی عمر بکشے میرے بچی سارے کانیزوں سے کہیے کہ ان کا خانس طور پر خیال رکھا جائے اب آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں پھر ہم سب مل کر آپ کا نکہ دھوم دھام سے کریں گے گل گل کیا ہوگی آپ کو گل 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 اٹھئے گل گل کوئی حکیم کو بلاؤ گل اٹھئے گل اٹھئے ہیوان کیا گل بتائیے گل 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 کوئی کب بولیے گل 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 آپ ہمیں چھوڑ کر نہیں جا سکتی گل گل اپنی آنکھیں کھول یہ گل 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 آنکھیں کھول یہ گل گل تو ابھی زندہ تھی پھر اچانک اس کی جان کیسے چلی گئی ضرور اس ماں بیٹے نے اپنا ست چھپانے کیلئے اس کے ساتھ کچھ کیا ہے یہ اچھا ہوا شہسا تھی گل کا مو کھولنے سے پہلے ہم نے اس کا مو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بند کر دیا اگر وہ مرجنا کو آپ کو بس یہ ساری غلطی آپ کی وجہ سے ہوئی ہے آپ کے کہنے پر ہم مہل میں رکھیں جس کی وجہ سے ہمیں گل کو مارنا پڑا جانتے ہیں ہمارے سارے منصوبے پر پانی پھرنے والا ہے آپ کو احساس بھی ہے امی جان کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ نہیں آپ کو کوئی احساس نہیں ہے مرجنا کل ہم سے نکاح کرنے سے اپکار کر سکتی ہے ایسا کچھ نہیں ہوگا شہزادی ہمارا یقین کیجئے ہم نے گل کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم کر دیا ہے آپ کے سچائی مرجنا کو نہیں بتا ہے وہ آپ سے نکاح ضرور کرے گی شہزادی سچ آپ سچ کہہ رہی ہیں جی آپ کے ہاتھ دوڑی کمزور ہو گئی امی جان کل شیطانی رات ہے اور کل ہمیں مرجنا سے نکاح کرنا ہوگا اور اگر ہم نے اس سے نکاح نہیں کیا مرجنا ہیوان کیسے بنے گی کیسے ہمارے ہیوان بچہ شاری دنیا میں ہم دیرا پھیدائیں گے کیسے کالی طاقت ہے پوری اس دنیا پر راج کریں گی کیسے شہزادی سمبھالی اپنے آپ کو اور ہم پہ یکیم امی جان اگر شیطانی رات چلی گئی پھر بہت سالوں کے بعد آئے گی امی جان اور تب تک مرجنا کو جھوٹ کے سائے میں رکھنا نہ مونکن ہوگا شہزادی ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ ہمارے پاس ایک ترخیب ہے اور اسی سے شیطانی رات کو ہی مرجنا آپ ہی سے نکاح کرے گی یہ آپ کے امی جان کا وعدہ ہیں آپ سے اگر ہم مرجنا سے نکاح کرنے میں کامیاب ہو پائے گے تو ہمارے ساتھ مرجنا بھی ہیوان بن جائے گی اور پھر اس دنیا میں صرف ہیوانوں کا راج ہوگا موسیقی موسیقی